امد الرسول اللہ صد اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارکہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم دلِ ماراکن مستقین حقیقا نعبدوئیقا نستعین حیل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا بد مذہب سے بچتا رہوں گا نماز روزے ہر فرد ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا ادا کرتی رہوں گی اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا رہوں گی بد مذہب سے بچتا رہوں گا بچتی رہوں گی ہر گناہ سے پاس کر جھوٹ پدی غیبت نام حرم کے سامنے بے پردانے سے گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا بچتی رہوں گی الہی میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرما میکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھ میں نے اپنے ہاتھ ہوسے پاک کے دست پاک میں دیا اللہ ہی مجھے ہوسے پاک کے مریدوں میں قبول فرما حیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا اب میں کیا کہوں مسلکہ اعلی حضرت اور اعلی حضرت اور حضور مفتی آدمین حضور حضرت اسلام آنوادہ اعلی حضرت کے بزرگوں کے متعلق اور خاص طرح سے مسلک اعلی حضرت کے متعلق مولانا شعیب میں نے بہت اچھا آپ کے سامنے بیان کیا اس میں وہ قصہ حضرت کر دیجئے جو انہوں نے میری متعلق کہا میں کچھ نہیں ہوں جو کچھ ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کچھ نہیں ہے ہم جو کچھ ہیں وہ امام اہل سنت برجمات کے دم قدم سے ہیں اور ان کے مسلک پر استقامت کی وجہ سے ہماری قدر و مندلت ہے اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اور سب کی نسبتیں امام اہل سنت کی نسبت میں زمہیں اور گمہیں اور وہ خود غوث عاظم میں اور محمد رسول اللہ کی نسبت میں عاظمیں فنا ہیں اور وہ خود کہہ کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں ہم مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا ہم مستق اعلی حدد کیا ہے پریلی والوں کی رید کیا ہے حق پسندی حق گوئی حق پر استقامت حق پر قائم رہنا اور حق پر خود بھی چلنا اور دوسروں کو بھی چلنے کی تلقین کرنا اور حق کے معاملے میں کسی کی ریائیت نہیں ہے یہ بریلی کا معاملہ ہے مولانا شعیب نے بہت اچھی تقریر کی اور حضور سرور عالم صلی اللہ و تعالی حضور کی حیات کے بارے میں بھی انہوں نے آپ کو بتایا حضور با حیات تھے اور با حیات ہیں اب دونوں حیات کا معاملہ یہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف فرما تھے تو اس کو حیات ظاہری کہا جاتا ہے اس لحاظ سے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی حیات ظاہری تھی اور دنیا سے اب تشریف لے گئے ہیں قبر انور میں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ حیات حقیقی نہیں ہے وہ حیات حقیقی روحانی جسمانی ہے ان کے اعتبار سے وہ حیات ظاہری ہے اور بہت سارے اولیاء کرام کے اعتبار سے مقاشفین کے اعتبار سے وہ حیات ظاہری ہے امام اہل سنت نے تو یوں فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ میری تشم عالم سے چھپ جانے بارے ہم جیسے لوگوں کو جنہوں کو پھوٹی ہیں ہم سے نظر نہیں آتا ان کے اعتبار سے یہ حیات باطنی ہے حقیقی ہے جسمانی ہے روحانی ہے جسمانی ہے سب کی زندگی سے چہیدوں کی زندگی سے اور سب زندوں کی زندگی سے ان کی حیات جو ہے وہ اور مولانا شوائب نے بہت سارے کوشیں اس وقت اٹھائے اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ایسی کہیں ہونے کہ جو بینف سے ہی حق ہیں الحق مرم ولو کان ضرر حق بہت سے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے اگر چھے وہ موتی ہو آج آلہ حدث اختلاف یہ اس دور کا علمیہ ہے پیس تیس برس میں پندرہ برس میں ہندوستان میں تو کم سے کم جہاں تک میری دانست کا اور میری میرے علم کا جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ آلہ حضرت اختلاف کی بات کرتا ہو پاکستان میں کچھ لوگ تھے وہ دبے دبے تھے لیکن اب یہ نعرہ کہیں کہیں اور یہ بات کہیں کہیں اختلاف کی سنائی پڑتی ہے مصطق آلہ حضرت کی تشریح آپ سن چکے اور مصطق آلہ حضرت نے حق و باطل کا امتیاز بڑی چیز ہے اور مصطق آلہ حضرت آلہ حضرت نے اپنی زندگی بھر اپنی کتابوں سے اپنے فتاوہ سے اور اپنے کردار سے یہ بتایا کہ مومن جو غلام مصطفیٰ ہے اور کافر جو مصطفیٰ کا منکر ہے ایمان اور کفر مومن اور کافر بد مدھب اور سنی دیوبندی وہابی اور سنی یہ ایک نہیں ہو سکتے آلہ حضرت رضی اللہ تبارک وتعالی انہوں نے اسی پر زور دیا اور اپنی شاہدی میں اپنی تمام تعلیمات میں یہی بتایا کہ سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے آج اس اتحاد کی باتیں بہت زور شور سے کی جا رہی ہیں عملی طور پر سنی اور غیر سنی کا سنی دیوبندی وہابی سب کا اتحاد عملی طور پر رچایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں جو ہے کچھ تحریکیں کچھ تنظیبیں اس پسج سرگر میں عمل ہیں کہیں اتحاد ملت ہے کہیں علماء کونسل ہے اور کہیں یہ نعرہ ہے کہ لا سنی ولا شعی اسلام اسلام اور مطلق عالی حضرت کا دم بھرنے والے کچھ نعروں میں بھی شریف ہوتے ہیں اور علماء کونسل کو بھی فارم کرتے ہیں اتحاد ملت بھی بناتے ہیں اور سنی اور غیر اختلاف کرنے والوں میں جو اختلاف کی آواز آ رہی ہے ان میں چند مقاصد ہیں جن کو سنی غیر سنی کو ملانا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آلہ حلی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے آسمان پھٹ سکتا ہے پھٹ کے رہے گا اور زمین پھٹ سکتی ہے اور پھٹے گی قیامت آئے گی لیکن سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا جو یہ اتحاد منائے گا جو اس اتحاد کو کہے گا اور جس نے کہا کہ قبر میں مسئلق نہیں پوچھا جائے گا اس نے اپنا ایمان کھویا وہ اپنی پہچان کوئے گا اور کچھ العمور مقاسد کچھ تو اس لئے اختلاف کی بات کر رہے ہیں کچھ فروغ میں اختلاف کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسئلق جو ہے صرف اقائد کا نام ہے معمولات مسئلق اعلی حضرت صرف اقائد کا نہیں جس طرح اقائد کا نام ہے ویسے معمولات اہل سنت اسی طرح سے مسئلق اعلی حضرت صرف اقائد کا نہیں معمولات کا نام نہیں بلکہ سچے مقلدین احمی اکرام اور سچی حنفیت کا نام مسئلق اعلی حضرت ہے جو سچا پکا حنفی ہے وہ مسئلق اعلی حضرت کا دم بھڑنے والا اور مسئلق اعلی حضرت کا حامل ہے اور مسئلق اعلی حنفی کی پہچان ہے اب جنہیں اپنی خواہش نفس پوری کرنا ہے اور وہ خواہش نفس نہیں پوری ہوتی تو اب جیسے ایوی کا مسئلہ ہے اب اختلاف کرنے کا نعرہ لگایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں اسطلاف اس مسئلے میں کر رہا ہوں اعلی حضرت سے پہلے جو مسئلہ سرکار کے زمانے سے امام شامی امام ابن عابدین کے زمانے تک اجماعی رہا اس کو کسی نے اختلافی نہیں بتایا اب کوئی عطاری ہو لاوت اسلامی بالا ہو یا سنی لاوت اسلامی بالا ہو وہ پیوی کے مسئلے کوئی اختلاف نہیں کر تک اس کا اختلاف خود اس کے موں پر رہے آج سے پہلے سنیما کو کسی سننی نے جائز نہیں سمجھا اور کوئی عالم کیا جائز سمجھے گا سنیما اتنی بھونڈی اتنی بری اتنی گندی چیز ہے کہ جو سنیما دیکھتے تھے وہ لوگوں سے چھپتے تھے اپنے پہچان والوں سے چھپتے تھے اپنے بڑوں سے چھپتے تھے اور اپنے دوستوں سے چھپتے تھے اور سنیما دیکھ کر کے نکل رہا ہے چابرے سے ہم گزرے تو یوں کتر آ رہا ہے ادھر کتر آ رہا ہے کبھی اس گلی میں چڑھا گیا کبھی اس گلی میں چڑھا گیا کہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دوست مجھ کو سنیما سے نکل دیکھ لے تو ماضی قریب میں تو سنیما کو اتنا گندہ گھدانہ سمجھتے ہیں اب جس کو آج تک مارو شیطان کو مارو شیطان کو یہ تنظیب دارہ دیتی تھی کہ شیطان کو مارو ٹی وی کتنے کھڑوا دیئے آج کھون سا ناسخ مل گیا الیاس حادری کو دعوت اسلام کو کھون سا ناسخ مل گیا کہ ناسخ منصوب کی بات بھی کرتے ہیں اور اب ٹی وی جائز ہو گیا نہ سی جائز ہو گیا بلکہ مسجدوں میں لیکٹ رکھا لے لگا تو یہ سنیمہ کو جائز کسی نے نہیں کہا سوائے مودودی کے اب مودودی کا دارہ جو ہے اور مودودی کی بات کتنا عالمیہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا دم بھرنے والے مسلک اعلی حضرت کا نام لینے والے سنی کہلانے والے اس سنیمہ یہ کسی بہانے سے کہ اس پر دینی پر علام دکھا جاتا ہے لہذا یہ جائز ہو جائے گا اس ماضی قریب میں حضور مفتیاد مہند کا دمانہ ابھی دور نہیں ہے بہت سے لوگوں نے حضور مفتیاد مہند کا جلوہ دیکھا فرم خانہ خدا جب نکلی تھی تو لوگوں نے نے یہ فتوہ دیا کہ دین کو تماشا بزانا جائز نہیں ہے آج ان فتوہوں کا اور آج ان اجازتوں کا اثر یہ ہے کہ سلیمہ گھر گھر نہیں بلکہ مسجد میں بھی سلیمہ پہنچ گیا اور دین کو تماشا بنایا گیا اختلاف کرنے والے جو ایسے ان کے اختلاف کا انجام یہ ہے کہ اختلاف کر رہے ہیں اجماعی مسائل میں اور اجماعی مسائل کو اختلاف بنا رہے ہیں تو اجماعی مسلمین کو جو توڑے اس کا اختلاف اس کے موں پر رد ہے مسلک اعلی حضرت کا کچھ نہیں بگھلے گا اور اعلی حضرت کچھ نہیں بگھلے گا جو اس کو توڑے گا وہ مسلک کہ اعلی حضرت کا خود ہی محالی فدار مائے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی حوث پوری کرنا ہے اور رسطت پر عمل کرنا ہے تو سچی حنفیت اعلی حضرت نے اس حنفیت کی پہچان پر قرار رکھی کہ علماء یہ مسئلہ بھی نبتا گئے کہ حنفیت جو ہے تم نے امام آزم کی تقلید کی ہے تو تقلید کا معاملہ یہ ہے کہ آنکھ میج کر کے ہم اس مطلق پر نہیں ہیں ہم اس منصب پر نہیں ہیں جو امام آزم کا منصب تھا وہ مشتہید تھے ان کے منصب پر تو درکیدار امام محمد امام ابو یوسف کے منصب پر بھی نہیں بھی نہیں ہے کہ کون سا قول صحیح ہے کون سا قول ضعیف ہے کون سا راجے ہے کون سا مرضو ہے ہمیں یہ تمیز ہی نہیں ہے تو ہم سے پہلے جو ہے پانچہ برس پہلے امام علاو الدین حس کفی یہ فیصلہ فر چکے کہ اممہ نحنو فعلینا اتباع ما سحہو ایسے لوگ بے تمیز لوگ جنو صحیح و ضعیف کی تمیز نہیں وہ نرے مقلل ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کے مشایخ کرام نے جس قول کو صحیح و معتمت کہ دیا اس پر عمل کریں اور اس کے خلاف فتما دینا تو در کنار اس پر اپنے لئے عمل کرنا بھی جائز نہیں تو اختلاف کی بات جو کر رہے ہیں وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ہوای نفس کے لئے اختلاف کر رہے ہیں اور یہ اختلاف میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اختلاف آلہ حضرت سے نہیں ہے بلکہ کہیں سنیر سے اختلاف ہے کہیں اجماعی امت سے اختلاف ہے اور جو قرار دے دیا اور اس قول پر انہوں نے فتوہ کہہ دیا کہ اس پر عمل کرنا حرام ہے اور خرق اجماع ہے اس پر عمل کرنے کی رخصت دینے کے لئے اور اس کی رخصت نکالنے کے لئے یہ اغراض و مقاصد ہیں تو اختلاف آلہ حضرت سے اختلاف کا نتیجہ یہی ہوگا کہ یا تو سننی اور غیر سننی کا اتحاد ہوگا یا اجماع مسلمین کو رکھ کرنا ہوگا یا اگر جزوی طور ہی پر سہی تقلیل سے ہاتھ دھونا ہوگا اور غیر مقلدوں کی لط اور ان کی عادت کو اپنانا ہوگا جو خنفیت پر سچی تقلید پر اور اجماع امت پر اور جو اہل سنت و جماع کے مسلک پر قائم ہے اس کا یہ بطیرہ ہے اور اس پر یہ فرد ہے کہ مسلک اعلی حضرت کو پہشان ہے کہ مسلک اعلی حضرت اقائد کا بھی نام ہے معمولات اہل سنت کا بھی نام ہے اجماع مسلمین کی پیرمی کا بھی نام ہے اور صحیح جو قول اقوال مذہب میں ہیں مشاہد خیل قیام نام پر فتبہ دیا ہے ان کی پابندی کا بھی نام مسلک اعلی حضرت ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو انصاف کی توفیق عطا فرمائے اور انصاف ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی کریں اور حق کو جان کر کریں بہت اعلی حضرت کے زمانے میں پڑے ذی علم لوگ تھے کبھی انہوں نے اس قسم کی بات نہیں اٹھائی کہ اعلی حضرت سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کے بعد آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ دس پہلے بھی یہ آواز نہیں اٹھ رہی تھی اب یہ جو نئے نئے مقاصد نکلے ہیں ان کی مقصد براری کے لیے لوگ اختلاف کی بات کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ مجھے اور آپ کو سب کو اچھی توفیق اطاف فرمائے اور مسئلک اہل سنت والجماعت جس کو پہچان کے لیے مسئلک آلہ کہا جاتا ہے اس پر اللہ ہم سب کو قائم رکھے وآخر دعوان الحمد اللہ رب پہلالی لیں